اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم مل کے باعواز بلند صلاوات پڑی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم ما شاء اللہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیبِ الٰہِ العالمین ابل قاسمِ محمد اللہ وسلم وعلا اہلِ بیتِهِ التیبین التاہرین المعسومین الغرر المیامین الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَعْنِهِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْبِرَكُمْ تَتْهِيرًا اللہ وسلم وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى أَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِعَتْهِمْ وَمَوَالِيْهِمْ وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ الْبَدِيَّةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اَمَّا وَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَكُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آُوتُوا لِعِلْمَ دَرَجَاتِ سلاوات پڑیئے باہر اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں ققول فرمائے خالقِ علم يَزَلُ لَا يَزَالْ بِحَقِ عَائِمْ مِنْ حُدَىٰ علیہ السلام اس مدرسہ دینیہ مصباح العلوم الجعفریہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے خالقِ کائنات اس کے معاونین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جو دنیا میں باقی ہیں اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے طلبہ اکرام جو ان مدرسہ میں تحصیلِ علم میں مشغول ہیں اللہ انہیں عالمِ باعمل بن کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اللہ انہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد میرے دوستو بزرگو عزیر اور کہنے لگا امبعونی بے اسمائے ہا اولائے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہونا تو مجھے ان ہستیوں کے نام بتاؤ اچھا یہ نہیں ہو تم مجھے بتاؤ بے اسمائے ہا اولائے ان ہستیوں کے نام یہ ہستیاں میں نے جو کہا ہے نا اس لیے کہ یہ ہا اولائے عربی گرہمر میں اس میں اشارہ ہے اور ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو صاحبانِ عقل ہوں اشارہ ہوتا ہے نا جیسے ہمارے اردو میں اس اسو یہ اسمائے اشارات کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے لیکن ہا اولائے کے ذریعے ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے جن میں عقل ہوتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میرے فرشتو امبعونی بے اسمائے ہا اولائے مجھے ان ہستیوں کے نام بتاؤ اس وقت بھی کچھ ہستیاں تو تھیں جن کا نام بتا دینا ہی سچے ہونے کی دلیل تھی اللہ نے کہا ہمیں بتایا ہے اس سے آگے ہم تطبیق نہیں کر سکتے یہ پہلا مدرسہ ہے جب یہ نہیں بتا سکے نا تو پھر اللہ نے کہا یا آدموں امبعون اب تو انہیں ان کے نام بتا فرشتوں سے کہا تھا تو مجھے بتاؤ آدم سے نہیں کہہ رہا اب تو مجھے بتا آدم کو کہہ رہا ہے ان کے نام کیا ہیں جب حضرت آدم نے ان سب کے نام فرشتوں کو بتا دیئے نا یہ محمد ہے یہ علی ہے یہ فاطمہ ہے یہ حسن ہے یہ حسین ہے نام بتا دیئے نا تو اللہ نے کہا اب بتاؤ فرشتوں میں نہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے ہو یہ پہلا مدرسہ تھا جہاں علم کی بات ہوئی علم شرافت ہے علم انسان کی عظمت کا سبب بنتا ہے پھر اللہ رب العزت نے اس علم کے ذریعے سے انسانوں کو مقام عطا کیا ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ کتنا بڑا ہے اس کا معیار اور ہے ہم سمجھتے ہیں اس کی بڑے اچھے علاقے میں کوٹھی ہو ڈی اچھے میں بہریہ ٹاؤن میں لملتان کے ڈیفینس میں بہت بڑی پانچ چھے کنال کی کوٹھی ہو دروازے پہ پانچ چار گارڈ کھڑے ہو اندر سے نکلے تو پانچ سات گارڈیاں آگے پیچھے ہو شو کر کے گزرتی ہو جہاں سے گزرے دس بندے سلام کرنے والے ہو پیسے زیادہ ہو عاموں کے باغات ہو زمینوں کا مالک ہو یہ بڑا بندہ ہے بڑی عزت ہے بڑا بلند ہے اللہ فرما رہا ہے ذرا غور کرو تمہاری نظر میں زمینِ عزت کا سبب تمہاری نظر میں کوٹھیاں عزت کی سبب تمہاری نظر میں پیسے عزت کا سبب ہوں گے لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتو العلم و درجات اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کے درجات بلند کرتے ہیں جو صاحبِ ایمان بھی ہوتے ہیں صاحبِ علم بھی ہوتے ہیں جو صاحبانِ علم جتنا علم زیادہ ہوگا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اللہ کی نظر میں وہ صاحبِ عزت ہوگا ہو سکتا ہے مالِ دنیا نہ ہو ہو سکتا ہے کوٹھی کوئی نہ ہو ہو سکتا ہے قبیلہ کوئی نہ ہو بڑے بڑے قبیلے ایک ایک فیملی کے دو دو ہزار گھر جورت نہیں ہے بیچارے کسی ایم پی اے کی ان کو پوچھے بغیر آگے چلا جائے دو ہزار گھر ہیں اگلی دفعہ بوٹ بھی نہیں ملیں گے عزت والے ہیں نا دنیا میں لوگ خاندان کی وجہ سے اپنے آپ کو باعزت سمجھتے ہیں نا میرے معصوم امام فرماتے ہیں من عرادہ ازن بلا شیرتن اگر کوئی بندہ خاندان کے بغیر کوئی خاندان نہیں ہے کوئی پیچھے نہیں کھڑا اکیلا ہے پورے ملتان میں کوئی رشتہ دار نہیں کوئی بھائی نہیں کوئی بہن نہیں کوئی کزن نہیں چچا مامو کوئی نہیں پورے ملتان میں اکیلا ہے معصوم کہہ رہے ہیں اگر یہ بغیر خاندان کے عصت چاہتا ہے ایک کام کرے فالیہ خروج منزل معصیت اللہ الہ عزتات اللہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ اللہ کی بندگی اختیار کر اللہ تجھے بغیر خاندان کے عزت عطا کرے گا اللہ عزت دیتا ہے اللہ علم کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے عزت عطا کرتا ہے میں زیادہ دیر زہمت نہیں دینی میں نے میں نے عرض کیا صرف پانچ سے سات منٹ اور اس سے زیادہ نہیں وقت تمام ہو گیا جو میں نے وعدہ کیا تھا اس میں سے بھی چار منٹ اوپر ہو گئے سرہ مجھے معاف کر دیں گے کہ بھلا میرے محترم بھائی ہاں اللہ عزت عطا کرتا ہے علم کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے اتنی عزت عطا کرتا ہے بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا بندہ پیدا ہو ایران میں کسی مجوسی کے گھر کسی آتش پرست کے گھر جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں ان کے گھر پیدا ہو پھر ان کے گھر پیدا ہو کہ اتنا بڑا عالم ہو جائے کہ توریت کو بھی پڑھتا ہو انجیل کو بھی سمجھتا ہو ضبور کو بھی جانتا ہو اس میں پیغمبر کی نشانیاں پڑھ لے آخری نبی آنے والا ہے جس کی نشانی یہ ہے اتنا بڑا عالم ہوگا اتنا خوبصورت ہوگا فلا علاقے میں ہوگا اپنا وطن چھوڑ دے پیغمبر کی تلاش میں چلے آجائے مدینے میں آجائے مدینے میں ہے ایران کا رہنے والا مدینہ میں کوئی نشتہ دار بھی نہیں رہتا اکیلا رہتا ہے لیکن ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے علم بھی ہے اللہ اتنی عزت عطا کرتا ہے مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہم میں سے ہے آنسار کہتے ہیں سلمان ہم میں سے ہے اللہ کا نبی کہتا ہے نہیں نہیں سلمان نہ مہاجرین میں سے ہے نہ انسار میں سے ہے السلمان و منہ آلالبیت علم کی وجہ سے علم کی وجہ سے اللہ عزت دیتا ہے ایمان کی وجہ سے اللہ عزت دیتا ہے کبھی کبھی بندے حضرت سلمان کو تنگ کرتے تھے اکو جو لوگانو برداشت نہیں ہوندھا حسد ہوتا ہے ایران کا رہنے والا ہم عربی یہ فارسی یہ اجمی باہر کا آیا ہے ہم سے آگے چلا جا رہا ہے اگلی صف میں جا رہا ہے ہاں وہ کہتے تھے کبھی کبھی بندے اکٹھے ہو کے نا سلمان ذرا بتانا آپ کے اببا جی کا نام کیا ہے کیوں کہتے تھے ایسا تاکہ سلمان کو تنگ کرے کیسے بتائے میں فلا مجوسی کا بیٹا ہوں تنگ کرنے کے لئے عذیت دینے کے لئے حسد کی وجہ سے سید علمبیہ کو پتا چل گیا اور یہ سلمان سے اس کے باپ کا نام پوچھتے ہیں اسے تنگ کرنے کے لئے پیغمبر نے صحابہ کو کیا جمع کا مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں سلمان کے باپ کا نے وہ آگے بتا دے سلمان ابن اسلام سلمان اسلام کا بیٹا ہے اللہ اکبر کتنی عزت ملی کتنا مقام ملا سلمان کو علم کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے اچھا اکیلا سلمان ہے جس کو یہ عزت ملی نہیں یہ تو تھا ایران کا رہنے والا ایک ہے مدینہ کا رہنے والا ہے بڑا غریب فیملی کا نام ہے اس کا جندب ابن جنادہ ہے غریب رہنے کے لیے مکان کوئی نہیں باہر جھوکڑیوں میں رہتا ہے خاندان بھی بڑا کوئی نہیں لیکن ایمان کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے علم کی وجہ سے آل محمد کی محبت کی وجہ سے مقام اتنا بلند ملا کہ پیغمبر کو کہنا پڑا اور زمین نے کسی کا بوجھ اٹھایا نہیں آسمان نے کسی پہ سایا کیا نہیں جو میرے عبو ذر سے زیادہ سچا اللہ اللہ عزت دیتا ہے نا اللہ مقام عطا کرتا علم کی وجہ سے بہت بڑی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ جو اللہ نے مدرسہ قیم کیا تھا نا آسمانوں پر حضرت آدم زمین پہ آئے تو وہاں سے پھر شروع ہوا مختلف نبیوں نے اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو میں کسی نے پتھر مارے نبیوں کو کسی نے آرے میں چیرا نبیوں کو کسی نے علاقے سے ملک بدر کیا نبیوں کو لیکن نبی بھی اللہ کے نمائندے تھے بندے مارتے تھے پتھر یہ پتھروں میں دب جاتے تھے پتھر مارنے والے سمجھتے تھے یہ مر گیا ہے وہ چلے جاتے تھے گھر اللہ بھیجتا فرشتے کو جاؤ پتھر ہٹاؤ وہ اندر سے میرا نبی نکلے گا وہ ہوگا زخمی اس کے بدن پہ پار لگانا پار تم لگاؤ گے صحت میں عطا کروں گا پھر اسی پتھروں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کر وہ ہی اللہ کا نبی دنیا کی مصیبتوں دنیا داروں کے ظلم اس کی وجہ سے اپنا راستہ بدلتا نہیں یہ ظلم بڑھاتے جائیں وہ کلمہ توحیل کی تبلیغ بڑھاتا جائیں وہ پیچھے یہ آئے بڑی بڑی مصیبتیں جو آئیں لوگ پتھر ماریں پیغمبر کی پنڈلیا زخمی ہو جائیں خون سے نالین مبارکین بھر جائیں وجہ کیا تھی بدپرستی سے روکتا تھا یہ نبی صحابی بھی کہتے تو یا رسول اللہ کیا ضرورت تھی طائف آنے کی ابھی تو محول ٹھیک نہیں تھا ابھی تو محول یہ قبل از وقت آگئے نا اتنی جلدی یہ باتیں کر دیں ابھی محول نہیں تھا دیکھو انہوں نے پتھر مارے ہے آپ کو زخمی کر دیا سنوگے پیغمبر وہیں بیٹھے ہیں دو بندے مکہ سے بھی آئے ہوئے تھے پیغمبر کے پیچھے طائف والوں کو بھڑکانے کے لئے ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا انہوں نے شرارت کے لئے غلام کو بھیجا جاؤ محمد ابن عبداللہ کے یہ تو آکے ان کا حکم تھا مالکوں کا حکم تھا آکے کہتا ہے محمد ابن عبداللہ کر لی تبلیغ سید الانبیاء نے سار اٹھایا کہ بیٹھ ذرا آپ کس علاقے کے ہیں کہنے لگا میں فلا علاقے کا ہوں پیغمبر نے فرما اچھا وہ جس علاقے میں میرے بھائی یونو سائے تھے وہ یونس نبی کے علاقے کے ہو کہ آپ ان کو جانتے ہیں ہمارا نبی ہے وہ کہ جیسے وہ اللہ کا نبی ویسے میں محمد اللہ کا نبی ہوں یہ سننا تھا وہی غلام قدموں میں بیٹھا کہ مجھے اپنی رسالت کا کلمہ پڑھا مجھے اللہ کی توحید کے کلمے پڑھا جیسے ہی اپنی رسالت اللہ کی توحید کا اقرار لے لیا نا تو پیغمبر نے صحابی کی طرف دیکھ کہ اب دیکھ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا علم یا علم 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 بڑھتا ہے نا علم اور وہ علم جو وہاں سے چلا ہاں وہ پیغمبر گرام اسلام نے پہلے مکہ کی سرزمین میں زید ابن ارکم کے گھر پھر مسجد نبوی میں مدینے میں جو مدرسہ قائم کیا نا پھر اس سے پوری دنیا میں مختلف مدرسے کھلے کبھی مسجد کوفہ میں جعفر صادق نے کھولا کبھی مدینہ میں امام باقر علیہ السلام نے کھولا ایک ایک وقت میں ستر ستر حلقہ درس تھے مسجد کوفہ میں کوئی وہاں بیٹھا ستر ستر حلقہ درس میں ایک ایک استاد کہہ رہا تھا قالا قالا رسول اللہ قالا جعفر ابن محمد قالا محمد ابن علی لوگو سنو امام باقر یہ کہتے ہیں جعفر سادق یہ کہتے ہیں اللہ اور پھر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی اللہ محمد علی محمد واجل وہ مدرس چلے پوری دنیا میں بھیر اس کی شاخیں پھیلیں اور وہ شاخیں جو پہلے مسجد کوفہ میں تھی مدینہ میں تھی اب وہ سوتری وٹ میں بھی ہے اس کی ایک شاخ سوتری وٹ میں بھی ہے جسے مصباح علوم کہتے ہیں جعفری علوم کا چراغ اس کی مدد کرو دو طریقوں سے ختم میں مسحب بھی نہیں پڑھوں گا یہ پیغام اور میری گفتگو مکمل دو طریقوں سے مدد کرو مدارس کی صرف سال کے بعد آ گیا دو دن جل سے سنے اور گیا پھر اگلے سال پھر آ جائیں گے کن آلمن اور متعلمن او محب لہما فلا تکن رابع اپنی زندگی میں یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو علماء کا دشمن نہ بن ہلاک ہو جائے گا امام صادق فرما حلاک ہو جائے گا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو محبت کیسے وہ ساری کنک تو آٹی تو نہیں وہ آپ کی نہیں ساری اللہ نے تمہیں دوازنے کے لیے اس میں غریبوں کا حق رکھا ہے اٹھا کے دے دو کچھ پیسے آ کے دے دو مدد کرو ٹوٹے ہوئے کلم کے ساتھ ایک کلم جس کے ساتھ طالب علم وہ ٹوٹا ہوا نا وہ ٹوٹا ہوا کلم دے دو نا معصور فرماتے میدان جنگ میں مجاہد کے ہاتھ میں تلوار دینے سے دیادہ سوا کرو مدد کرو ایک ایک طالب علم سبھال لو گھر میں دس بندے ہیں نا الحمدلللہ خود بھی 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 ہے تین چار بچے بھی ہیں پھر ان کی بیویاں بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے نا جہاں دس بندوں کا کھانا دے پکا سکتے ہو وہ گیارہ کا نہیں بن سکتا کہہ دو مولانا ایک بندے کا خرچہ میرے سے کتنا خرچہ مہینے میں کھانے کا ہزار رویہ مثلا جو گھر میں پچاس ہزار خرچ کر سکتے ایک ہزار نہیں دے سکتے مہینے کا دو اپنی بخشش کے لئے دو اور ایک کام اور کرو اگر کوئی پیسہ نہیں دے سکتا نا اس مدرسہ کے ساتھ تعامل کرو اپنے بچوں کو بھیج کے وہ جی قبلہ حالات خراب ہو گئے وہ دنیا کو دین بتانے والا ہی کوئی نہیں آپ کے کتنے بیٹے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین چھ ساتھ تو ہیں ان میں سے ایک دین کے راستے پہ دے دینا باقی چھ ڈاکٹر بنا لے انجینئر بنا لے ایک کو عالم بنا لے مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم یہ قبلہ میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے گواہی انشاءاللہ میرے حق میں دیں گے ڈاکٹر بنے گا پتن ہی تیرے مرنے کے بعد وہ فاتحہ پڑھے نہ پڑھے انجینئر جو بن جائے پتن ہی اس کو فاتحہ پڑھنا آئے یا نہ لیکن جسے تُو تعلیم بنا دے گا جسے تُو عالم بنائے گا میدان محشر ہوگا وہاں کھڑا ہوا یہ عالم اللہ اسے اجازت دے گا اکیلا نہ جا اپنے خاندان کے ستر بندوں کو ساتھ جنت لے جا مدرسے کے ساتھ تعاون کرو اپنے بچوں کو عالم بناؤ اللہ رب العزت اس دین کی خدم مدد کرے اللہ رب العزت اپنے خزانے سے ان کی سرپرستی فرمائے ہم سب کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعج رب العزت محمد